الیکشن کے بعد اور پارلمانی پروسیڈنگ شروع ہونے کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ ماضی کو بول کے آگے کی طرف بڑھا جائے اور الیکشن کے ریزلٹ پہ لوگ اتنا ناکامی کو تو ضرور دیکھتے ہیں لیکن ریگنگ کی ڈسکشن دنیا میں نہیں ہوا کرتی لیکن جب الیکشن میں ریگنگ نہ ہو لیکن وہ اس طرح سے ایک فپ جنریشن کی دھاندلی آپ کر لیں کہ پیسپول الیکشن کے بعد لوگوں کے ووٹ کے بعد کاؤنٹنگ کے بعد آپ بیسیکلی ریزلٹ چینج کریں یہ پاکستان میں پہلے ٹائم ہوا ہے اس لیے ہم آپ کو آج کچھ فکس ان فگر دیں گے اس تناظر میں جس طرح الیکشن کمیشن نے اپنے فارم فوٹی فائف اپلوڈ کر لی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے پاکستان تحریک انصاف قومی سملی کی سے ریلیٹڈ پہلے سے کہتی چلی آ رہی ہے کہ ہمارے ایک سو اسی سیٹ سے وہ ہم آپ کو بتا چکے کہ ہمارے چار سیٹ ہم بلوچستان میں جیت چکے اسی طرح ایک سو پندرہ سیٹیں فارم فوٹی فائف کے مطابق ہم پنجاب میں جیت چکے اسی طرح فوٹی ٹو سیٹ ہم کے پیکے سے جیت چکے اور سولہ سیٹیں ہم سندھ سے جیت چکے یہ فگر دے چکے ہم آج جب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک چیز صرف آپ کو پہلے بتائیں کہ پورے ملک میں تقریباً چالیس پرسنڈ کے قریب ٹھرنوٹ رہا ہے ووٹروں کا چالیس پیسٹ کے قریب ٹھرنوٹ رہا ہے پورے ملک میں ہم آپ کو کچھ کنسٹیچیونسی کا فگر دکھائیں گے جو سپریم کورٹ نے کئی مرتبہ اپنی جھجمنٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ ان نیچرل ٹرنوٹ ہے وہ ان نیچرل ٹرنوٹ آپ کو اس مرتبہ ہم ان کنسٹیچیونسی میں دکھائیں دکھانے جا رہے ہیں جس میں سے ہمیں ہروایا گیا ہے وہ ایسے کنسٹیچیونسی ہے اور ایسے فولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر ٹرنوٹ ایون سو پیسٹ سے بھی بڑھ کر ہے ایون نائنٹی پرسن بھی وہ ٹرنوٹ ہے نائنٹی نائن پرسن ٹرنوٹ ہے دیسپائیٹ دا فیکٹ کہ یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ بڑا ہی ان نیچرل ہے کیونکہ جو ایکچول ریکارڈ ہے اس کے مطابق چالیس پیسٹ ٹرنوٹ ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایسے فارم فوٹی فائب سے موازنہ کرائیں گے کہ فارم فوٹی فائب کے قانون یہی ہے کہ فارم فوٹی فائب جب پریزائیڈنگ افسر بناتا ہے اس میں انٹری اون ووٹوں کا کرتا ہے جو ایک کنڈیڈیٹ سکیور کر چکا ہوتا ہے اگر اس میں کچھ ایرر ہے تو وہ پریزائیڈنگ ریٹرننگ افسر کے سامنے جس وقت لے کے جاتا ہے تو قانون لاؤ میں بھی ایکٹ لک کلیکشن ایکٹ میں اور الیکشن رول کے مطابق یہ ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ اس کی کریکشن ہو اس پہ ریٹرننگ افسر کا کاؤنٹر سائن ہو اور دسخط ہو اور اس پہ جو ان کے ایجنٹ وہاں بیٹے ان میں سے بھی ان کا دسخط ہو ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ دانلی کس طریقے سے کی گئی ہے ایون فارم فورٹی فائپ میں کس طرح تغیر اور تبدل کیا گیا ہے جو آپ آپ کو دکھائیں گے اس کا زیادہ ٹائم میں دنگا تیمور جگڑا صاحب آپ کو اوہرحال دیں گے اور سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو سپیسپکلی نیشنل اسمبلی کے مطابق آپ کو وہ افیکٹس ان فگر دیں گے اگر پہلے تیمور جگڑا صاحب کر لے تو اس کے بعد میں آپ کو جلدی سے کچھ ثبوت جو ہے وہ لے جاتا ہوں جو پروجیکٹر پہ آئے گا ایک میں چیئرمن صاحب کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں نہ لگا فیفٹ جنریشن مجھے تو یہ فرسٹ جنریشن لگ رہا ہے بیسکلی کاغس پہ جو نمبر ذہن میں آئے ہیں وہ لکھیں تو یہ بڑا پرانا نسخہ ہے ہمارے حیال میں تو یہ پچھتر سال پہلے ختم ہو گیا تھا لیکن دوبارہ ہم پچھتر سال ریباس میں چلے گئی دیکھیں یہ پہلے تو ہم نے بہت پہلے یہ کلیب کیا تھا کہ ہم ایک ایک سیٹ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ پینتالیس ایسی سیٹیں یہاں پہ ہم نے سارا کام کیا گا ہے جہاں پہ نوے فیصد سے زیادہ فارم فورٹی فائیوز تھے جو اگر کوئی شک تھا کل جب الیکشن کمیشن پاکستان نے سارے فارم فورٹی فائیو یا اٹلیس بہت سے حلقوں کے اپلوڈ کر دیئے پھر پینک میں کچھ حلقوں کے واپس ڈلیٹ کی ہیں پاس کے رکھیں انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ بالکل صاحب واضح کر دیا اگر آگے جائیں یہ سلمان راجہ صاحب کی میرے کیاں میں یہ یاسمین راشد ورسز نواز حریف صاحب کی سیٹ ہے نواز حریف صاحب کے تین سو اٹھنتر ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں وان لگا دیا ایک ہزار تین سو اٹھتر مجھے نہیں پتا کہ تین ٹائم پرائم منسٹر کو کیوں اتنی حلق چاہیے اور یہ یاد رکھیں گے بار بار ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ ہو سلمان راجہ صاحب آپ کو بتائیں گے ایک ایک ایکسامپل سلمان راجہ صاحب کی سیٹ کی اگر آپ اگلے اس پہ جائیں یہ بڑی فیمس کل ٹویٹر پہ بہت چلی تھی ایک سو تریاتر ووٹ تھے اس پولنگ سٹیشن پہ اور وہ ایک سو تریہتر سے آن چودری کے نو سو تریہتر بن گئے بس وان کے ساتھ کنڈا لگا دیا وان کو نائن کر دیا اگلی جو ریحانہ ڈار ورسس خواجہ عاصف خواجہ عاصف کے دو سو نو سے آٹھ سو نو کر دے دو کو آٹھ کر دیا ٹھیک ہے جی اگلا جائیں این اے چونسٹ کیسرہ الائی ورسس چودری سالک حسین اتنا اچھا نمبر تھا پانچ سو سات اس کو ڈبل او سیون جیمز بانڈ کر دیا پانچ اور زیرو جو ہے وہ اس دونوں کو زیرو بنا دیا تو پانچ سو سات کو ڈبل او سیون کر دیا میری سیٹ یہ صوبائی سیٹس میں بھی ہوا ہے آپ کو بینصر گوھر صاحب نے بتا دیا کہ قومی سیٹیں کتنی تھی میرے حیال میں پنجاب میں ہم نے سو سیٹیں ایڈنٹیفائی کیے اور کے پی میں تو ہم ایک سو پندرہ میں ایک سو دس سیٹیں جیت جاتے اگر صرف کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے بدکشمندی سے پشاور میں یہ ہوا ہے میں نے اپنے سارے فارمز فورٹی فائیو اسلی اور نقلی ڈالے ہیں وہ لیڈز اتنی زیادہ تھی کہ ان کو ہر ایک ٹیمپر کرنا پڑا کیونکہ سولہ سو ووٹ والا جو ہے وہ پچیس ہزار ووٹ سے جیت رہا ہے یہ ایک مثال ہے کہ میرے دو سو تیرہ ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تریانوے کیا گیا ہے اور جو ایکچول اور جو جلال خان جو پی ایم ایل این کے جن کو ٹوٹل سولہ سو ووٹ پورے سیٹ پہ ملے تھے ان کے دو ووٹ کو ایک سو بائیس کیا اب دیکھیں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کس ٹائپ کے لوگ اسیمبلی میں جارے کراچی جاتے ہیں انہیں دو سو اٹھتیس پہ حلیم شیخ صاحب کی دو چار سو پچاس ووٹ کو پچاس کیا گیا ہے اور ان کے اپوننٹ کے نو ووٹ کو چار سو نو کیا گیا ہے چار لگا ہے اہلے ایک سو اکاغن پہ جائیں یہ ساری سیٹس پہ ہم کلینز پہلے کر چکی تھے اور یہ ثبوت کل الیکشن کمیشن نے خود دالیا اگر اس کے بعد بھی وہ خود ہی انکوائری اپنے آروس پہ یا دی آروس پہ نہ شروع کریں تو مجھے حیرت ہے کہ کون کون ملابس ہے مہربانو کوریشی کے اس پولنگ سٹیشن پہ چار سو ستانوے ووٹ تھے وہ ٹیمپر کر کے ایک سو ستانوے کیے گئے اور اگزیکٹ جتنے پہ ٹیمپر کیا گیا اتنی تعداد سے ریجیکٹڈ ووٹ پہلے یعنی کہ ریجیکٹڈ ووٹ جو ستائیس تھے اصلی فارم پورٹی پائیو میں وہ تین سو ستائیس ہوئے اور یعنی کہ اس سٹیشن پہ جتنے بھی اضافی ریجیکٹڈ ووٹ ہے وہ صرف مہربانو کوریشی یعنی پی ٹی آئی کے سیٹ سے گئے اب جاتے جائیں یہ این اے دو سو باتیس کی اگزامپل ہے اس کو چھوڑ دیں آگے چلے جائیں بلوچستان کی اگزامپل نہیں چیک کی یہ سالار کان کاکر ویسز حاجی جمیل شاہ کاکر اور جمال شاہ کاکر کو ماجیکلی پانچ سو سینٹس ووٹ مل گئے جبکہ پورے پولنگ سٹیشن پہ کاسٹ ہی چار سو پینسٹ ووٹ ہوئے تھے تو وہ اتنی جلدی میں ان کو کرنا پڑا کیونکہ جب پانچ بجے کے بعد پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ظاہر ہونے لگا تو ہر جگہ سکرینز آف ہو گئی دروازے بند ہو گئے اور جن جن آروز میں ایمان نہیں تھا انہوں نے ایسے کام کیے کہ باقی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے آگے بھی جا سکتے ہیں میں آپ کو صرف اس کی یہ آپ آگے جاتے جائیں پلیس کیونکہ اگزامپلز بہت ہیں اور میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیسے ہوتا ہے آپ آگے جائیں گے ایک پشابر کی سلائیڈز ہے ایک دو میں آپ کو دکھاتا ہوں نیکس نیکس سلائیڈ یہ ابھی دیکھئے یہ آپ ٹیمپرین بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہوئی نیچے جو ہے وہ صاف فارم فورٹی فائیو ہے جو ہمارے پاس ہے اوپر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لائنیں مٹی ہوئی ہیں پیچھے ٹپیکس استعمال کیا ہوا ہے اب میرے جیسے ایک سو چوراسی ووٹ تھے ما شاء اللہ جلال خان کے زیرو تھے وہ میرے ایک سو چوراسی میں اتنی جنالوسٹی کے ایک سو دو ووٹ اس کو دیکھ لیے یہ آپ اگلا دیکھ لیں اس پہ آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ ایکچولی لکھا کیا فارم فورٹی فائیو پہ اچھا غلطی سے انہوں نے میرے فارم فورٹی فائیو ایک بار انیس فروری کو اپلوڈ کر دیئے تھے میں نے اس وقت ڈاؤنلوڈ کیے پشاور میں نو ہلکوں پہ یہ دانجلی ہوئی ہے اب در کے مارے باقی آٹھ ہلکوں کے فارم فورٹی فائیو وہ نہیں اپلوڈ کر سکتے کیونکہ ہر جگہ یہ شرم ہو رہا ہو تو یہ آپ یہ اگلے اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ سلمان صاحب ہی بول لیں نیکس 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 یہ ہر سٹیشن میں یہ حال ہے میں ٹویٹر پہ ڈال گی رہا ہوں نیکس 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 اور اسی یہ کام کر کے دو سیٹوں پہ دو نسکے میں نے دیکھا ایک کے جو آرو زرا اکلمان تھا تو اس نے تقسیم کیا جیسے میرے تین سو ووٹ تھے اور اس نے دو سو کسی اور کو دینے ہے تو سو میرے چھوڑے ہیں دو سو دوسری جگہ بہت سی سیٹوں پہ ایسے کیا ہے کہ بس وہ آرو تو جو ہے وہ یہاں ایفٹ نہیں کر سکتا تھا تو جیسے نواز شریف صاحب کی سیٹ پہ ہوا ہے کہ ایک سو اٹھتیس کو ایک ہزار ایک سو اٹھتیس بنا دیا اور اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ٹرن آؤٹس کا فرق ہوا ہے اب یہ میں آپ کو پشابت کا بتا دوں انڈین آور ڈو سلمان صاحب اینے اٹھائیس سیٹ ہے جس پہ نورالم صاحب جیتے ہیں نورالم صاحب فیمس پرسنیلٹی ہے اٹھتیس ہزار ہوت انہوں نے لیے تھے اب آپ نیچے دونوں صوبائی حلقوں پہ دیکھیں ٹرن آؤٹس سینتیس اور انتالیس فیصد ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ فیزیکل امپوسیبلیٹی ہے یہی چیز آپ دیکھ لیں انہوں نے انتیس پشابر میں انہوں نے انتالیس فیصد ہے صوبائی حلقوں پہ باسٹھ اور چونسٹ فیصد ہے یہاں پہ ہوا ایکچولی یہ ہے کہ وہ آرز کا خیال تھا کہ یہ پی کے چورتر اور پچھتر نورالم کے نیچے تھے تو یہاں پہ انہوں نے ٹرن آؤٹ پڑایا لیکن یہ حلقے اس کے نیچے نہیں تھے لیکن یہ تینوں حلقوں کو مسئلہ پڑ گیا اور ایسے بھی ہے جیسے ہمارے ایک صوبائی اسیمبلی کے سپیکر ہے کرامت صاحب وہ اینے اور پروینشنل اسیمبلی دونوں پہ کھڑے تو پروینشنل اسیمبلی سیٹ وہ جیت گئے اٹھارہ ہزار پانچ سو ستائیس ووٹ ایک حلقے لیکن پورے اینے پہ ان کو ہی صرف چودہ ہزار ووٹ ملی یعنی جس نے کرامت صاحب کو اٹھارہ ہزار ووٹ ایک حلقے پہ دیئے انہوں نے اینے پہ ان کو ووٹ ہی نہیں دیا تو اس طرح کی عجیب چیزیں کبھی ہوئی نہیں ہیں اور اس کیل پہ تو بالکل نہیں شکریہ دیکھیں میں آپ کو مثال کے طور پہ جو میرا حلقہ تھا لاہور کا اینے ون ٹو ایٹ وہ دکھاؤں گا اس سے آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ کیا 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 ہے اگر ورک صاحب آپ کو چلا دیں جو میں نے آپ کو بھیجی تھی سلائیڈز اس پہ اگر آ جائیں شروع کریں جی دیکھیں کچھ تو ہم نے یہ رکھتی ہے جو کل انہوں نے فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کی ہیں الیکشن کمیشن نے ان فارم فورٹی فائیو کو ہم ان کا موازنہ کر رہی ہیں ان فارم فورٹی فائیو سے جو ہمارے پاس تھے اور جو ہم نے خود الیکشن کمیشن میں بارہ فروری کو جمع کرا دیئے یعنی کہ چار سو تین تالیس پولنگ سٹیشن ہے ان کا ریکارڈ اتنی تفصیل سے کوئی شخص دو دنوں میں بنا کر فائل نہیں کر سکتا جو ہمیں ملے فارم اپنے پولنگ ایجنٹ سے وہ ہی ہم نے ہو بہو جمع کرا دیئے الیکشن کمیشن میں اور الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا کہ اب آپ منگوائیے اپنے ریٹرننگ افسر صاحب سے وہ فارم فورٹی فائیو جس کی بنیاد پہ انہوں نے نتیجہ مرتب کیا ہے وہ تو نہیں منگوائے الیکشن کمیشن نے لیکن بہرحال کل ان کو اپلوڈ کیا جب ان کو اپلوڈ کیا تو جو صورت سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا سلائیڈ چلی نہیں چلی یہ صرف مثال کے طور پہ تین چار اگر ہم فارم فورٹی فائیو دیکھیں تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیا فارمولا استعمال کیا اور یہ تو فرس جنریشن بھی نہیں یہ تو بالکل ہی بچگانا قسم کی حرکت کی انہوں نے کہ جہاں ایک ہے اس کو ساتھ بنا دیا یا اس کو نو بنا دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے فارم فورٹی ایٹ بھی جو الیکشن کمیشن نے کل شایع کیا اپنی ویب سائٹ پہ فارم فورٹی ایٹ یہ ہوتا ہے ہر پولنگ سٹیشن کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے ہر پولنگ سٹیشن کا اوورال ریزلٹ تو فارم فورٹی نائن میں ہوتا ہے لیکن فورٹی ایٹ میں ہر پولنگ سٹیشن کا آتے ہیں جب آپ پولنگ سٹیشن کے حساب سے چلتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر وہ پولنگ سٹیشن جس پہ انہوں نے میرے مد مقابل کو دوسرے شخص کو جتوایا ہے وہاں پہ ٹرن آؤٹ اسی پچاسی پرسنٹ ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے یہی کیا نا جہاں ایک سو تہتر تھا اس کو نو سو تہتر کر دیا جب آٹھ سو ووٹ اس پولنگ سٹیشن میں صرف ایک کلم کی جنبش سے ڈالے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اس پولنگ سٹیشن کا اگر حقیقتاً وہ چھتیس فیصد تھا یا چالیس فیصد تھا تو ایک دم چھلانگ مار کے وہ چھاسی فیصد ہو گیا یہ آپ کو نظر آئے گا مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھیں اس میں ہم چلے جائیں پولنگ سٹیشن نمبر فائیو پہ اب پولنگ سٹیشن نمبر فائیو پہ اگر آپ بائیں ہاتھ سے آگے چلیں آپ بالکل اس کو ادھر بھیجائیں اور پیچھے لے کے جائیں یہ ہاں پولنگ سٹیشن نمبر فائیو اور پیچھے لے جائیں آپ لے لیفٹ پہ جائیں آپ ایک منٹ یہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں چلے اس کو چھوڑ دیں یہ اور چیزیں وہ نہیں ہے لیکن پولنگ سٹیشن نمبر فائیو جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے اس کا جو حقیقتاً ٹرن آؤٹ ہے ہمارے پاس ان فارم فورٹی فائیو میں جو ہم نے فائل کیا الیکشن کمیشن میں وہ تھا اٹیس فیصد اس میں میرے ووٹ تھے تین سو ستاون دوسرے شخص کے ووٹ تھے ایک سو تئیس جو کل انہوں نے شائع کیا فارم فورٹی فائیو اس پولنگ سٹیشن کا اس میں میرے ووٹ تو وہی رہے تین سو ستاون کوئی فرق نہیں ہے ان میں یعنی کہ جو میں نے فارم فائل کیا تھا وہ درست تھا میرے ووٹ درست ہے لیکن جو دوسرے شخص کے ووٹ ہے ایک سو تئیس کی وجہے وہ سات سو تئیس ہو گئے ایک کی اوپر ایک لگا دیا انہوں نے سات کا ایک ٹھنڈرا اور اس کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ اٹیس فیصد سے بڑھ کر چھاسی فیصد ہو گیا اچھا اسی عمارت میں یہ ایک سکول کے اندر ایک پولنگ سٹیشن ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ہی عمارت میں کئی دفعہ تین چار پولنگ سٹیشن ہوتی ہیں ایک فلور پہ دوسرا اس کے ساتھ اسی عمارت میں جو پولنگ سٹیشن ہے اس پولنگ سٹیشن کا ٹرن آؤٹ چھاسی فیصد ہو گیا اس عمارت میں باقی پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کا ٹرن آؤٹ وہی چالیس فیصد اٹیس فیصد رہا تو کوئی اس کی منطق نہیں آتی سمجھ کہ ایک ہی علاقے میں ایک ہی پولنگ سٹیشن جو ایک بلڈنگ میں ہے اس بلڈنگ کے اندر دو تین پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس جو ہیں ان میں اتنا فرق ہو کہ کہاں اٹیس فیصد اور کہاں چیاسی فیصد اور نظر یہی آ رہا ہے کہ جب آپ نے ایک کو سات کیا چھے سو ووٹ بڑھائے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اٹیس فیصد سے وہ چیاسی فیصد ہو گیا اب یہ جو فارم فورٹی ایٹ ہے جو ہم نے یہاں لگایا ہے یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے الیکشن کمیشن کی میں چاہوں گا آپ سب اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو پڑھیں دیکھیں تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے بانڈے طریقے سے رگنگ کی گئی ہے رگنگ صرف یہ ہوئی کہ جہاں چوالیس تھا اس کو چار سو چوالیس کر دیا جہاں اٹھاسی تھا اس کو چھے سو اٹھاسی کر دیا یہ پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آپ کو یہ نظر آئے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ جہاں ریزلٹ درست رکھا گیا وہاں ٹرن آؤٹ چالیس فیصد ہے جہاں ریزلٹ کو خراب کیا گیا ٹیمپر کیا گیا وہاں ٹرن آؤٹ چوہے وہ اسی چھاسی فیصد ہو گیا یہ بڑی آسان سادہ بات ہے یہ کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے اور جو کل ریزلٹ شائع کیا ہے الیکشن کمیشن نے یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم لمحہ ہے پہلی بار ہم پورے وسوق سے پوری قوم جو ہے وہ دھاندلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے اب جو بھی ہوگا ٹرائبیونل ہم جائیں گے وہاں پہ دو ٹرائبیونل پورے پنجاب کے لیے بنائے ہیں جہاں تین سو صوبائی نشستیں ہیں ایک سو چالیس قومی اسیملی کی نشستیں ہیں تو ظاہر ہے کہ دو جج سائبان جو ہیں وہ بیس سال ان مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے ہماری استعدا ہوگی ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ نمبر آف الیکشن ٹرائبیونلز میں اضافہ کیا جائے ہر جگہ خاص طور سے پنجاب جو کہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ عوام خود اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے منڈیٹ کے ساتھ ان کے ووٹ کے ساتھ آٹھ اور نو فروری کی رات کیا ہوا آٹھ فروری جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں فارم فورٹی فائیو مل جاتے ہیں اور یہ الیکشن اس حوالے سے بھی بالکل منفرد تھا کہ اس بار پہلی دفعہ ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بہت تربیت دی تھی کہ فارم فورٹی فائیو لے کر آنا ہے اس سے پہلے کسی الیکشن میں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں پولنگ ایجنٹ صاحبان جو ہیں یا محترمہ وہ فارم فورٹی فائیو لے کر نہیں آئے تھے اس دفعہ ایک بہت بڑا زخیرہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں موجود تھا اس زخیرے کا موازنہ اب ہم ان فارم فورٹی فائیو سے کر سکتے ہیں جو کل الیکشن کمیشن نے شایع کیے اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میرے ووٹ تو تقریبا وہی ہیں جو میرے فارم فورٹی فائیو میں ہیں باقی جو کینڈیڈیٹس تھے جماعتی اسلامی کے ٹی ایل پی کے ان سب کے ووٹ بھی وہی کے وہی ہیں صرف ایک شخص ہے جس کے ووٹ جو ہے ایک سو ستائیس سے سات سو ستائیس ہو جاتی ہے یا نو سو ستائیس ہو جاتی ہے تو بالکل تواتر سے آپ کو ہر پولنگ سٹیشن پر نظر آتا ہے کہ کسی ایک شخص کے ایک مخصوص شخص کے ووٹ جو ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں تو اس کے بعد شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور بھی چیزیں ہیں میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا جن سے اس بات کی اور بالکل توسیق ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے یہاں پہ ایک بڑے منظم طریقے سے آرو کی سطح پہ جب یہ فارم فورٹی فائیو بنائے گئے جن کو کل شائع کیا گیا وہاں الیکشن پر ایک حملہ کیا گیا ہے پاکستان کی عوام کے منڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے آئندہ اگر جمہوریت نے اس ملک میں قائم رہنا ہے تو اس حملے کو ہم نے پسپا کرنا ہے ہم نے بتانا ہے قوم کو اور ہم نے بتانا ہے ہر ادارے کو کہ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا اس طرح یہ ملک جو ہے اس میں اقتدار کی جو ٹرانسور ہے وہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ آروسہ اس آئیبان کے ذریعے کوئی ریزلٹ مرتب کرائیں اور کہیں فلان جیت کیا اور فلان ہار گیا یہ اب آئندہ نہیں ہوگا ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اسی لئے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کے لئے ہم ہر طرح کی جدو جہود کریں گے قانونی جدو جہود کریں گے پارلیمان میں جدو جہود کریں گے اور عوام میں جا کر جدو جہود کریں گے بہت شکریہ کوئی کسٹن جی سوال بہت شکریہ سر جو ہم پاکستان اس پر تھی کہ سی ایسے کی سیدیا آروسوں ہیں دیکھیں اوپن انٹ شارٹ کیس تو ہے الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ریٹرننگ اب سران ہو سکتے ہیں اور ڈسٹک ریٹرننگ اب سران ہو سکتے ہیں اس میں ہم نے پہلے پیٹیشن فائل کر دی برسی دورانے کو اور پیٹیشن فائل کر دی اور سپریم پورٹ سے یہ استعداء کی تھی کہ ریٹرننگ اب سران اور ڈسٹک ریٹرننگ اب سران جوڈیشری سے ہو تاکہ ان پہ پر پرشن نہ ہو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے پاس فارم فورٹی فائب آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی وہ آ جائے کیونکہ آپ نے فارم فورٹی فائب کو فورٹی سکس کے ساتھ ٹیلی کر کے ان سے ریسیو کرنا ہے وہ ریٹرننگ آپ اپنے نگرانی میں ان کے سامنے کرتا ہے تو اگر ایسے کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ سچوئیشن ہمیں نہ دیکھنے پڑتی لیکن ابھی ٹرائبیونل میں جب یہ جائے گا تو دیکھے گا لیکن ٹرائبیونل میں یہ پروسس ہے ضرور ہے کہ جب آپ ٹرائبیونل جاتے تو ٹرائبیونل کیلئے لا تو یہی مقررک ہوا ہوا کہ ایک سو بیس دن کے اندر اندر وہ فائسل کر لے ٹرائبیونل اب ہائی کورٹ کے ٹرائبیونل بنے وہ زیادہ ہو اور اس کے فیصل جلدو سپریم کورٹ سے بھی ریکوست ہے لاس ٹائم اپیلے بڑی عرصہ رہی ہے اور اس میں فیصل ہی نہیں ہوئے اس میں آئے کیونکہ پبلک منڈیٹ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پبلک منڈیٹ جس کے پاس ہے اسی قرائٹ ہے کہ وہ پارلیمار میں ہو نہ کہ وہ لوگ جو سنیکر کے انٹر ہو جاتے ہیں اینیٹنگ آپ نے اسی طرح جیسے پرٹی کے سامنے کے بارے سے سامنے پرٹی کے بارے سے نہیں دیکھو جہاں تک انٹرہ پارٹیز ہے وہ سپرٹ ایشو ہوا ہمارا الیکشن ہو چکے تھے جو سوپرن کورٹ نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے بے شک آپ ڈسگری کرو ہمارا ریویو پینڈنگ ہے لیکن وہ اس پہ عمل دلامت ہو گیا اور ہم نے نیکسٹ انٹرہ پارٹیز الیکشن بھی کر لیا اور کل ان کے ٹاکومنٹس ہم الیکشن کوشن میں جمع بھی کرائیں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس مرتبہ اکسپٹ کرے گا پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پیٹیشن فائل کر دیا اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کے نوٹفیکشن ہوا تھا وہ ہم نے چیلنج کیا ہے ایشو ایکچول یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو اٹھائے تو ہیرنگ ہوئی تھی اٹھائیس تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہم نے آرڈر انانس کیا یکم مارچ کو لیکن آپ سب کو معلوم ہے یکم مارچ کو کوئی آرڈر انانس نہیں ہوا تھا اس پہ آرڈر لکھا ہے یکم تاریخ لیکن ڈیسیجن کا دیٹھ ہمیں ملا ہے چار تاریخ کو اور چار کونٹفیکشن ہی بھی ہو گئی ہے تو اس لیے ایک کو ہم نے چیلنج کیا ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدالت اس کو برقرار رکھی گی ابھی اسی کنسٹیوشنل اشوی ہے جو عدالت کا فیصل ہوگا وہی ہے دیکھو اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاب کے انٹرہ پارٹیز کے ایک اشو تھا چونکہ ہمیں یہ ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں بلہ نہ ملے اور اس کی یہی ایک کوشش تھی ان کی کیونکہ تین صورتوں میں آپ نشان ریفوز کر سکتے یا یہ کہ آپ نے فائی پرسنٹ وومن کی ریپریزنٹیشن نہ دی ہو قانون کے مطابق تو آپ کو نشان نہیں ملے گا دوسرا یہ کہ آپ نے انٹرہ پارٹیز الیکشن نہ کروائے اور چوتہ یہ تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے فنڈنگ کے بارے میں سورس نہ بتایا ہمارا سب کچھ کنکرورتہ یہ کہا گیا کہ آپ کے انٹرہ پارٹیز ٹھیک نہیں ہیں تو نشان چلا گیا جس دن نشان لیا تو نشان کا فیصل آپ کو معلوم ہے رات گیارہ بجے آیا تھا اور اس سے پہلے پہلے ہم نے انڈیپنڈنٹ نشانات الارٹ ہوئے تھے اس سے پہلے ریزر سیٹ کے لیے ہم نے اپنی پرائیورٹی لسٹ بھی سبمٹ کر دی تھی اور ہم نے ومن اور نان مسلم کی ڈاکومنٹس بھی بیج دیئے تھے اور وہ پہل کر چکے تھے یہ تو ایسا ہوا کہ ہم سے سب کچھ لے گیا تھا اور لیا کیا تھا کیونکہ وہ ڈیٹ پہل کرنی کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے جو دی تھی وہ چوبیس ڈسمبر تھا اور چوبیس ڈسمبر کو ہمارے حق میں سٹے موجود تھا اس کے بعد ہمارے حق میں سٹے آیا تھا کمیشن نے ہمارا سکروٹنی روکنے کے لیے اپنے پروگرام کو شیڈول چینج کر کے تیرہ جنوری پہ لے گیا تھا اور تیرہ جنوری کو بھی ہماری سکروٹنی نے کی تھی جب نشان چلا گیا تو وہ کیا ہوا تھا دیکھو ہم ویکلی یا فورٹ نائٹ ہمارا احتجاج رہے گا پیسپل رہے گا یہ ہمارا یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے آپ کا کہ آپ پروٹسٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ریلیم نہیں ملتا لیکن پہلہال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے شکریہ شکریہ